آپ لے ہو تم کتھا صدھاری ساتھ نام سری واہ گرو صاحب جی دوہرا من ساتھار سو تلسیا درگ ہے تک تو تیر تیر تھا اپل سنگ مل آئے شری گر تیر آئے گرو جی کا خالصہ آئے گرو جی کی فتح گرو کی ساتھ جی نوازی ہوئی پرم سنمان جوب گرو خالصہ ساتھ سنگت جیو جن کے پاگ بڑے ہیں پائی تن سادھ سنگ مخجرے آپ جی اتینت بڑ پاگے ہو گرو سہباندی پاون حجوری جہاجریاں پر کے اپنا جیون سفلا کر رہے ہو مستق لگائے سادھ رین بڑ پاگ جنہ دے جنہ دے پاگ چنگے ہونا نو ساتھ گران دے چرنا دی توڑی متھے لان نو مل دی ہے گرو کی سنگت بچ آن دے ہن قطع کی اتن سن دے ہن آپ جی گرو چرب دربار وکھے حاجریاں پر کے ہر روج سادھ گرو ہر گوھن صاحب جیشے میں پادشاہ جی دی قطع دا اناند مان رہے ہو میری پیری دے مالک سادھ گنا کوڑ گرو کے سکھانے بینتی کیتی سچے پادشاہ جی ماراج کرپا کرو بکشش کرو سانو پدیش دے ہو ساڑے مان دے شنکے دور کرو سادھ گرو دیا دے کاروچ آئے دے گر سکھانو گر منترو پدیش دیتا وکھو وکھ گرو کے سکھ وکھو وکھ سمیانتوں وکھو وکھ دیشان چون چال کے گرو سہب انکڑ آن دے سان جیسی جیسی ہو جگیا سا کردے سان جو جو شنکہ کردے سان ماراجو نہ دے شنکے دی نربرتی کردے سان گرو آرگومن صاحب دے سمیمی گر سکھ آئے نے جنادہ پائی گرداس جی نے گیار میوار وچھ جکر کیتا ہے پائی منی سنگھ صاحب جی نے شہید پائی منی سنگھ جی نے انہا گر سکھانی قطع لکھی ہے آو پریم نار سربن کریے ساری سنگت آخیے ساتنا شری واہے گرو صاحب جی ساتنام شری واہے گرو صاحب جی سوہرا منسہ تار سو تلسیا پائی منسہ تار تے پائی تلسیا درگہ تک تو تار پائی درگہ تے پائی تک تو تیر تھا اپل سنگ مل پائی تیر تھا اپل جت جاتی دا یہ نار رڑ کے آیا ہے آئے شری گر تیر یہ دن چار گر سکھ مار آئے دے چرنا بیچ جگرو ہر گووین صاحب دے چرنا چا آئے ہاں چاپائی بندن کر سب بیٹھے پاس پائی منسہ تار پائی تلسیا پائی تیر تھا یہ سارے گروہ صاحب جی نو متھا ٹیک ہے نا چھے میں پاتشاہ جی نو مار آئے دے چرنا جو بیٹھ گئے ہاں نا ہاتھ جوڑ اچری ارداس ہاتھ جوڑ گئے نا سکھا نے گروہ مار آئے نو بینتی کی تی سچے پاتشاہ ہو ہم سنیں یہ سچے پاتشاہ ساتھ گروہ جی اسی روج کثا سن دے ہیں کیتن سن دے ہیں گروہ دربار بیچ گردواریاں بیچ دیوان سجدے نے راگی سن کیرتن کردے نے کثا باج گروہ دی بانی دی کثا کردے نے سکھ انیک ارث دے پنے گروہ کردے کثا باج گروہ سکھ ارث کردے نے بانی دی ویاکھیا کردے نے من کو شانت نہ کس کو آوے پر سن کے من شانت نہیں ہندا کئی کثا باج کا تو کثا سنی دی ہے کئی کثا باج کا ارث کردے ہانا پر سن کے ساڑے من نو چین نہیں ہندا من نو شانتی نہیں مل دی ایت اوت تے ہٹت تھیرنا رہا ہے من اے درودر پٹکدہ ہی رہندہ ہے کیتن جو بیٹھیاں بھی من نہیں ٹکدہ کثا جو من نہیں ٹکدہ ارث سن دیاں بھی من نہیں ٹکدہ اے درودر پٹکدہ ہے ساڑا من پر گروہ جی آپ جی دے دو پریمی گرسیک کثا باچ کہان پائی نو لہ جی تے پائی نیالو جی اے نو لہ تے نیالو بھی گربانی دی کثا کردے ہانا کثا اچار کرتا ہے سوئے جدو پائی نو لہ جی کثا کردے ہیں پائی نیالو جی کثا کردے ہانا تراس بکارن تے ہوئے تب ہے انہ دی کثا سن کے من پاپا والوں ہٹ جاندہ ہے من نو بکارا والوں ڈر لگن لگ جاندہ ہے برے پاسے کام کرود لو مہنکار ایرخہ بکھیلی دویش نندہ چگڑی جڑیاں ماریاں علامت آنے پیڑے اگڑنے انہا اگڑنے والوں مان ڈردہ ہے دورمت اورتے پارہ ہر سب ہے دورمت دا ناس ہو جاندہ ہے جو گرمت دا واسہ ہندہ ہے ہورا کثا باچکامت کثا سن دے ہاں پر انہ دی کثا سن کے مان ٹک دا نہیں جدو پاہی نبلہ جی جا پاہی نحالو جی کثا کر دے ہن تا من شانت ہو جاندہ بلکل لین ہو جاندہ آپ جی دے چرنا بچ گرمت کو پراپت چت ہو تا ماراج پاہی نبلے دی پاہی نحالو دی رسناتوں کثا سن کے گرمت دی پراپتی ہندی ہے چیت گرو دے چرنا چی جڑ جاندہ گربانی دے جڑے بھی عرثوں کر دے نے جڑیو بیاکیا کر دے نے او دے بے جمان خوب جاندہ ہے گنگان حردے جوت ادوت اور شب گنادہ حردے جب آسا ہو جاندہ پاہی نبلہ جی پاہی نحالو جی کھوڑوں کثا سن کے شب گنہ حردے جب پرگٹ ہو جاندے ہاں سن شریق وارگو بیند بکھانا یہ سن کے ماراج چھے میں پادشاہ جی سکھانو کین لگے امرت ساتھ گر شابد مہا نا اکھو ساتھ نا ہم سری بائی ماراج کہیں دے گرو کے سکھو گرو کی بانی امرت ہے گرو کا شبد امرت ہے جیڑا بھی اس امرتنوں جی میں بھی پی لبے اوہیں کلیان ہو جانا اوہیں اوہیں پلا ہو جانا کوئی باٹا پار کے پی لبے کوئی کوٹ پار کے پی لبے کوئی ایسی طرح ہمیں امبرت شاکر لبے بانی امبرت کوئی سون لبے کیرتن سون لبے کوئی پاٹ سون لبے کوئی کثا سون لبے بانی سون لبے جیویں مرجی سون لبے بانی نے اپنا اثر کرنا ہی کرنا ہے بانی نے کلا برطانی برطانی ہے مارای کہیں دے سکھو جیڑا کثا کرنوارا ہے نا کثا کرنوارا او دے چودہ گونوں نے چاہی دے چودہ گونوں تاہو دے کثا اثر کر دی ہے گیان پائے تستے سن کوئے جیو بکتا کثا کرنوارا بدوان چودہ گونوں دے سن جگت ہو بے او دے کثا سن کے سارے نو گیان ہو جیگا سارے نو پلا ہو جیگا کثہ کرنوالے دے بھی چودہ گوڑا ہاں یہ جے دو میں ہون چودہ سنوالے جہون چودہ سنانوالے جہون تو وہ کثہ ترتی تین ہوری ہوندی وہ ساچکھنڈ جہو ری ہوندی وہ کثہ ساچکھنڈ ہی لائے جاندی ہے پر ایسے چانس بڑے کاٹ جڑ دے ہاں چودہ گوڑا بڑا سلوتا چودہ گوڑا بڑا ہی بکتا کثہ کرنوالے جہ بھی چودہ گوڑا ہون ترت گیان پراپت جے سنہاں چودہ گناہ باڑا بکتہ کثہ کر رہا ہو بے چودہ گناہ باڑا ہی سن رہا ہو بے سلوتا بڑی چھتی ترتی نال دی نال گیان ہو جانتا نال دی نالی جے میں کہتے ہیں چاٹ منگنی دے پاتھ بیا کثہ سنی دے برم گیان ہویا آکھوں سے روا ہے اکال پرکھ پرمیشر پتی دے نال اس جیورو پیستی دے سنجوگ ہو جانتا بیا ہو جانتا منگنی ہو گی یعنی کثہ سننڈی تے گیان ہو گیا بیا ہو گیا یہ چٹ پہ ٹڑا کام ہو گیا کہیں دے بھی کثہ سننیاں گرو پرمیشر نال منگنی ہون دی ہے تے سنن دیاں ساری آتما پرماتما دی ایک مکتہ ہو جاندی پر ہون دی تاہاں ہے دے کثہ سنان مالے چے چودہ گون ہون کثہ سنن مالے چے بھی ہون دو میں پاسے ہو گئے نا ایک پاسے جدب بکتہ سرب پیت ار سروتہ کھل ہوئے بکتہ بدوان ہو گئے سروتہ انہوں پتہ ہی نہ لگے کی کہہ رہے ہیں وہ کہیں دے راگی سنگھ بڑے سیانے لگے علاپ کرنگا رہے بڑے جور نر راگ گاں دے ساہابنا کیرتن کر رہے ہیں ایک ماتہ سننی جاوے روئی جاوے کہیں دے روئی جاوے تے راگی سنمجھے نمی اے بھئی مائی تے ساڑھے کرتن سنن کے بڑا براغ آ گیا مکرتن دا پھوپا کے مائی کھڑ گئے بھی مائی سنن شاباش دبے گی بھی بڑا سونا کرتن کرتا کہیں دے ماتہ جی تو انہوں بڑا براغ آ گیا کہیں دے ہاں پتر ساڑھا نا کٹا یوں بمار ہو گیا سی جی میں تسری ڈنگ دے سی نا ایمی ڈنگ دا سی گا تے او کٹا پھر ماری گیا تے میں سوچا ابھی تین چنگے پھلے نوجوان گبرو بیٹھے آئے اے نا مچہ رہے ہیں دا پتہ نہیں کی بڑھیں گا اوٹھے گالنی بڑھ دی کہیں دے اوہ بدیا پھڑ دی نہیں جے انیک جگ کھوئے انیک کا جگ لگا روے کری جا بے کثہ کرنا جے سروتے نو سمجھی نہیں انو کوئی پتہ نہیں لگا اس کر کے کہیں دے بکتے جبی چودہ گون ہون سروتے جبی چودہ گون ہون تاں کثہ پھڑ دی ہے جے گون ہو ہیں نا دون ہو ماہیں جے دو ماہ جی گون نہ ہون بکتے جبی گون نہ ہون تے سروتے جبی گون نہ ہون تے پھر تاں نیرے جی ٹکرا مارنی ہے ماری جو بولی جانے بولی جانے سنناڑے بیٹھے ہے دوان بھی لگا ہویا ہے پلے ککھنی گال پیری کسے دے کہنے پھر کچھ نہیں پھڑ دا ہاں جی تورن گیان سو پراپت نہ ہی وہ نو گیان نہیں ہون دا چھتی نال دو سما لگ جان دا جگ لگ جان دے پھر تاں جنمان دا چکر پہ جان دا ایسے جنم چھونہ ہی نہیں اس کر کے چودہ گون کثہ کرنوارے بیچ چودہ ہی سروتے بیچ ہون ماری کہن دے پھر کثہ لے جن دی ساچھ کھان سب تے اوتم ہر کی کثہ نام سنت درد دو خلت تھا ایک جروری ہے چھین میں پاس شاہ ماری داس رہے ہاں جے ایک باکتہ میں پی ہوئے کہن دے جے کلے باکتہ بیچ چودہ گون ہون شروتہ کو پراپت سن سوئے کہن دے شروتہ انہوں سن کے کچھ پراپتی ہو جان دی بوجھن کرے گرو گن جے ہی کہن دے سکھا نے پھر پچھیا پائی تلسہ پائی نہالو پائی تیر تھپڑ سارے پوچھ دے نے گرو جی اجڑے گون نے چودہ بکتے دے چودہ سروتے دے وہ کیڑے ہاں نا ہم کہو بارن سناب ہوتے ہی مہاراج سانو کرپا کر کے سناو برنن کر کے دس ہو بھی کثہ کرنوارے چودہ گون کےڑے ہونے چاہی دے نے تے کثہ سنوارے چودہ گون کےڑے ہونے چاہی دے نے کرپا کرو سیوک نج جان یہ مہاراج گریب نواز ہسی تو ہڑے سیوک یاں بچے ہیں تو ہڑے سیکھیں ہاں سانو اپنے سیوک سمجھ کے گیان بکشو ہسی تو ہڑے چلنا دے داہا ساں مہاراج علپا گہاں بدھی ساڑی تھوڑی ہے پر ہسی آپ دی شرن آئے ہیں اپنے سیوک جان کے ساتھ گرو جی سانو بدیش بکشو پین پین اب کرو بکان اب مہاراج بکھرے بکھرے نرنے کر کے دسو پین پین چوڑے چودہ گون دے نا وہ پوری بستھار نال بیدی پور بک دسو بھی کثہ کر نالے جو کیڑے گون ہونے چاہی دے تے کثہ سنوارے جو بھی کیڑے گون ہونے چاہی دے تاب شری ہرگو ویند سنائے تاب شری گرو ہرگو ویند سا میری پیری دے مالک شیوے پادشاہ جی اپنے سکھانو پائی تیرتھنو پائی درگاہنو پائی ترسیہنو پائی منسہ تارنو انہا دا تا بہاننا سانو بھی داس رہے ہیں گرو ہرگو ویند سا جن دے ہی رینے سدا آج آپ چار سو سال بعد سن رہے ہیں چار سو سال بعد بھی کثہ گرو پرتاب سور جدی ہونی ہیں پھر بھی آپ سننے ہیں ایک گرو صاحب دے گونے دے ہی دکھا سانا دے رینے دے دسے مارا کیونکہ ساد ہون دے بچن کدی مٹ دے نہیں ہوندے ساد ہون دے بچن کدی چوٹے نہیں ہوندے گرو ہرگو ویند صاحب داس رہے ہیں نا سنو سکھ تارو سمدائے ہمارا یہ کہیں دیکھ پائی گرو کے سکھو سنو تے سن کے مانج بساؤ تارن کرو انہا گناہ نو پرطم واگمی سندر بانی پہلا کثہ واج چکت آجیڑا گونہ ہے واگمی آجیڑا گڑا ہے نا انہو واگ گیندے پہلی گال ہے واگمی بانی سندر بولدہ ہوئے شبدان دی جڑ تجڑی یا نا انہو بنانی ہون دی ہو بے جے انہو گالی نہیں کرنی ہون دی چھیڑ دا کسے پاسے تور کسے پاسے جاندہ ہے کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا پانمتی نے کمبہ جوڑا کتے مکہ دی شیڑ دی کتے کابی دی شیڑ دی کتے خور ترپیہ کتے خور ترپیہ گالہ سرے لائی نہیں کہیں دے او واگمی پہلی گالہ بانی جڑی ہے نا بولی جڑی ہے وہ سندر ہو بے برند شابت کو پادلاؤ جانی وہ سارے جو اکھر بول رہے ہیں نا جو بولی دا انہو گیان ہو بے شبد دا پادلاؤ گیان ہو بے میں گیڑی بولی بول رہے ہیں اور ایرے بچ اکھر گیڑے میں بول رہے ہیں گیڑی پاشا دے شبد بول رہے ہیں وہ دا مڈلا پتا ہو بے سنے سنے آئے اکھر نا بولے اولو شبد دا میننگ جڑا ہے نا مڈلا پی اے مالو سنسکرت پاشا دے شبد ہے اے عربی پاشا دے شبد ہے اے فارسی پاشا دے شبد ہے اے مراتھی پاشا دے سری گرو گرنسا بیچ ساتھ سنجی بے انت بولیاں ہون دیاں ایک بولی نہیں ہے بہت بولیاں ہندوستان دیاں بولیاں بارلے ملکان دیاں بولیاں سری سربلو پرکاش بیچ بونجا پاشا ساتھ گرنے برتی ہے سو اس طرح کہیں دے برند شبد لو پادلو جانی بہت سارے شبدان دا جڑا مڈلا ہے نا انو سنسکرت جو بیوتپتی کہیں دے ہیں شبد دی بیوتپتی کرنی آن دی ہو بے پہلی گالا ہے وہ انو شبدان دا گیاں ہو بے شروتے جتے تیتی تو نہ کرا تے اگلی گالا ہے بولے اونا جننے شروتے ہون جے بندے دو بیٹھے سنننو تے اچھا اچھا روڑا گڑا پاڑن لگ جا بے وہ ہسو ہینی لگے گا سنگت بہت زیادہ بیٹھی ہو بے تے گڑے جو واجی نہ نکلے وہ بھی نہیں سو بہتا اے اندازہ لالے بھی اینک سنگت بہتھی ہے اینک اچھا بولنے کام سار جے گا زیادہ اچھا بھی نہ بولنے تے بالکلی او دائی نہ واجی نہ نکلے وہ بھی گالا نہ ہو بے ان انو گیاں نہ ہو بے انو انہی سمجھ ہو بے بھئی جننے کے سروتے نے انہی کے میں اپنی سونڈ دی جڑی اینا آواز دی لیول رکھنا اچھا جا نیوہ آن دی شاند تارنا جم تم پر ہے تے پھر انو چھاندہ دا گیاں نہ ہو بے شاند کےڑا چال رہے ہیں انو کیمیں بولنے تارنا او دی کےڑی ہے ہو بے سوئیہ پڑی جاو بے دورہ بنا کے ہو بے دورہ او دی چوب ہی بنا دا بے نشانی چھاندہ دا کچھ ہو رہی بنا دا بے یہ ہو جا نہ ہو بے یہ ہو جا چھاندہ ہے اوہو جی او دی چال ہو بے ہے اس کر کے ساتھ سنگت جی پراتن سمیں دے بے چھ سری گرو گرن صاحب دے پاٹھی بنان تو پہلا بہت سارے چھاندہ دے گرن تھا پڑھائے جاندے ساں کبتہ دے گرن تھا پڑھائے جاندے ساں تاں کے انو سارا گیاں پھر پاٹھی بن دا ساں آج کال دا پادشید سینچیاں ہاں نا تے اوہو بھی کسے ورلے نے بیکھیاں ہون دیاں کہ اندے پنجابی ہون دی سر دے پاٹھی بن کے تابہ بین دے ہیں تے جے کو چنگا پاٹھی آجے اسے بینہ سنتھیاں نا وزیہ پاٹھ کر لینے ایسا نہ ہو بے سنتھیاں ہو بے چھاندہ دا گیاں ہو بے چھاندہ دی چال دا پتہ ہو بے دوجے ہو بے بیاس سماسے کہندے پھر دوجہ گوڑنے اوہو بیاس سماسے آجے پہلا دسیا سے پہلا کی دسیا سے بھی بہتی بانی چتر ہو بے انو پدہ دا گیاں ہو بے انو چندہ دا گیاں ہو بے اوہ جنہ اچھا بولنے انہ اچھا بولنے جنہ نیمہ بولنے انو پتہ ہو بے جے پانچ ساتھ سلوتے بیٹھے ہیں پھر کنہ بولنے جے سو بندہ بیٹھا پھر کنہ اچھا بولنے جے ہجار بندہ بیٹھا پھر کنہ اچھا بولنے جے داس ہجار بیٹھا پھر کنہ اچھا بولنے یہ انو گیان ہو بے نالج ہو بے سو اے پہلا گوڑن سے دوسرا کتھا کرنو آڑے دا گونہ ویاس او سماس آنجی لکھا ہے کہ جسے تھالے سورے سے پرکاشے اوہ سمجھ لے بے بے اس کتھا ہو رہی ہے تے سننو آڑے آنو راس آ رہی ہے کتھا چل رہی ہے تے میرے سروتے جیڑے سامنے بیٹھے بڑے تیاننا سن رہی ہے تے پھر کتھا بدہ آ دوے کتھا نو فلا کر دوے دے کھنٹے سامنے دے کھنٹہ بھی کتھا کرنی پوے ڈیڑھ کھنٹہ بھی کرنی پوے دو کھنٹے بھی انو بدہ آنی جان دا ہوئے اے نہ ہوئے بھی سنگر سن رہی ہے سدار جی دا سودا مک جبے کہن دا چنگا جی بھائی گروہ جی کا خاصہ بھائی گروہ جی دکے میں وہ ہوندہ ہی کوئی نہیں کئی سجنہ نے آج کال اوہ لیکچر رٹا لایا ہوندہ اوہ وی منٹ دا رٹا ہوندہ جس میں لے وی منٹ پورے ہوئے وہ تو فتے بلا دوں کئی باری کہے بابا جی اور بولو کہن دے اگے تے فتے ہی ہے دے کھنٹہ انو کتھا بات چکا بٹھا تھا کتھا تھا انہیں واوا کر لی پچھوں انو سنگت کہن دی بابا جی نانسہ پڑھ دے انہیں سا یاد کوئی نہیں سی کہن دے رام کرلی ملتی جا کھنگن لگ پیا سنگتہ آپ پہ نانسہ پڑھ لین دی انو کھنگی گیا کہن دے چلو سا سنگتہ تو اٹھے سارے نا پورا ہو گیا ایدہ نا کرے کہن دے یعنی انو پتا ہو گئے بی جی سنگت بیٹھی ہے سن رہی ہے راست بنیا ہویا ہے تے او دا کتھا تھا بستھار کر لے تے جی سنگت دا مانو چاٹ ہے چیرے دیکھ لے بے اپنے سروتے ہیں دے بی اے دا بچارے کہہ رہے بی بابا پوگ نہیں پا رہا کڑا پرشاہ چھکیے تے جائیے ساڑے ہوتھے ماں پرشاہ ہوندے سی وہ کرتن کری جانا کری جانا انو تے ناندہ ہوندہ سی آتما دا تے او جڑے میرے برگے سی نا وہ کہیں دے بابا کرتن تا آنی پوگ باندہ بھی سنگت چلی جائی گی تے کڑا پرشاہد میں کر لے ہی کھاں مانگا سو اے دا نہ کرے جو دیکھ لے بھی ہن سنگت کاری پہی ہے تے آپ پوگ پاہ دیئے او نو کتھا نو پھر سمیٹنا ہوندہ ہووے ساکھی مان لو شروع کیتی ہے جے سنگت سنڑنی تیان نا تے ساکھی نو بستھار کرے تے جے سنگت بے تیانی ہو گئی ہے سنگت دا راس بگڑ گیا ہے تاں پھر او نو سماس کے دے کٹھا کر دینا سمیٹ دینا بہت ہی لمی گالنو دو اکھرانچ کہے گے او نو پوری کرنی ہوندی ہووے ٹھہرے برکت شروطان ادار جے بیکھے بھی میرے سلوتے کسا سننوانے دی برتی پٹکی ہوئی ہے اور بڑے تیان نا سنن رہے نے تہاں سو کر ہے ارث وستھار وہ تھے ارثان دا وستھار کرے وہ تھے پادر تھبی دسے پہاور تھبی دسے وہ تھے سارے وکھو وکھ جڑے ارثنے پر کرن دے مطابق وہ سارے دسنا کرے جے ستھال ہو گا ہے برتی اداس تے جتھے سروتیاں دی برتی اداس ہو جا بے انہوں چاہرے انہوں بس یہاں لگ جان پوسو چنوی انہوں پوک پوے چلیے کارنو انہوں سمجھنا آوے بیکھ لوے فیس ریڈنگ کر لوے چیرہ پڑ لوے سروتیاں دا تے کہن دے وہ پھر جتھے دیکھے بھی سروتے تیان نا نہیں سنن دے پھر وہ تھے لممہ پینڈ نہ پاکے بوے بس پھر چھتی ہی سماپتی کر دوے تہہ سن چھے پ ہی کر ہے پرکاش اوہ سن کھے پی گال جڑی ہے نا اوہ دس سے بہت ہی لممی چھوڑی کتھا نہ کرے برت پریا کتھا کرے کیر پرستاو ہون پھر کہن دے برت پریا اے گونہ ہے اوہ کہن دے جڑا کتھا دا پرستاو چال رہے ہے پرکرن چال رہے ہے اے ہو چاتھرہ تھے گونہ لکھو سباو اے چوتھا گونہ ہے اے کتھا باج کچھ ہونا چاہیے مدر گراہ اسکر ہے اچاری ایسی مٹھی بانی نار کتھا کرے جس تے سب کو لاغ سے پیاری سارا نو پیاری لگے اے نہ ہوئے بھی سٹیج تے بیک کیسے دا دیل دکھانواری گال کرے کیسے نو کوڑی گال کرے آج کال ساتھ سنگے جی کتھا بے جو نندہ دا بڑا پرواب پہ گے توا لان دی میں نو بھی کئی سجن سلا دن دن دے گینی جی تصیب توا نہیں لان دے فلانی نو میں کھا ساڑے استادہ نے سکھایا ہے نہیں کسے دی بھی کسے دا بھی دیل گروہ کا دکھ کے کیوں جاوے شے میں پاسشاہ کہہ رہے ہیں کہنے دے اے ہو جی بانی کرے سب نو ہی پیاری لگے سب نو ہی چنگی لگے پنچم ساچ بچن کو کہا پنجمہ گالے آئے پنجمہ گونے آئے پی جیڑی بھی گالکہ سچی کہوے اے میں کتھا جا گپا نہ ماری جاوے چوٹھی نہ بولی جاوے اے میں ہی بٹیاں بٹیاں گپاں شٹی جانی ہیں کسا دے بیچ یہ پاپ ہے جیڑی گال دا پتا جنہ گیان ہے انہی گال کرے جیڑی گال پتا بھی یہ چوٹھی ہے جہاں اے دے بارے سانوں صحیح جانکاری انفرمیشن صحیح میرے کو نہیں وہ بلکل نہ کرے کرم اپاشن گیان کے اہاں انہوے پتا ہوئے بھی پرکرن جیڑا ہے کرم دا چال رہے ہیں اپاشنہ دا چال رہے ہیں جہاں گیان دا چال رہے ہیں تین کانڈ نے ساتھ سنگے جی پہلا کرم کانڈ ہے آجیڑی ساڑی ریت مریادہ ہے جیون جاچ ہے گروہ سکھنے امرت ویڑے اٹھنے اشنان کرنے امرت شکنے ککار پیننے نے دستار کے میں سجانی ہیں کنگے سانوں کے میں سبار کرنے ہیں اشنان کے میں کرنا ہے کشہرہ کے میں بدلنا ہے کرپان کے میں سجانی ہیں ہور جڑیاں چیز جانے ہیں جیون دے بیچے کدہ پرشادہ کے میں شکنہ ہے بڑھانا کے میں ہے کھانا کے میں ہے کیڑے کام نہیں کرنے ہیں کیڑے کرنے نے ایک کرم کرم چاہ جانے دینے جہاں چال رہی گل ریت مریادہ دی کرم دی تے پھر او دے بیچھے تے گل کرے دوسرا سبجیکٹ ہے سوکھا میں اس دوں اوہ پکتی دا پرماتمہ دے پیار بیچھے گرو دے پیار دے جڑے بچنے او پاشنا دے او جدو او پاشنا دی گل چال رہی ہے تا او دے بیچھے او پاشنا مڑے پکتوں پکتی دے پکتوں ہی بچن کرے جے گیان دا پر کرنے چال رہے آتم گیان دا برم گیان دا تا پھر او دے بیچھے آتم گیان دے ہی پرمان دا شریگرو گران صاحب جیدی بانی جی سارا کچھ ہے پر اتھے ہی آکے سارنو سن سے پیجان دے پتہ نہیں ہوتا بھی کیڑے بندے دی کیڑی یہ بستا ہے او کگیان دا دکھا رہی ہے کرم دا دکھا رہی ہے جہاں پاشنا دا دکھا رہی ہے ریدہ شابت کو ہوئے سو برن شابت دا جو ریدہ ہے شابت دا سدہانت ہے او دا برن کرے آرث سناوے کارکار نرن نرنہ کر کے آرث سناوے آگر یہوں ہے بھئی اے دا ایک آرن ہے اے دا ایک آرن ہے نرنہ کر کے دس سے خاست سندے شید نو مان سا سنگے جی اے پانچ گون آجا پاں بکتہ دے شربن کیتے ہیں چھے میں دوں کارنو مارے کرپہ کرنگے مارے کرپہ کرنگے